امیش پال حتیقان میں پریاغراج پولیس کل زلہ عدالت میں چارڈ شیٹ داخل کرے گی پولیس نے ایف آئی آر میں نامجد نو آروپیوں اور آنی کے خلاف چارڈ شیٹ اب تیار کر لیے جس میں حتیق کی پریوار کو سازش کرتا بتایا گیا ہے اور ایسے میں جبکہ اب یہ بے حق اہم دن کیونکہ چارڈ شیٹ پوری طرح سے تیار ہے اور اب چارڈ شیٹ داخل کی جائے گی تمام ان ثبوتوں کو اکٹھا کر کے اب پوری مستحدی سے پولیس نے مکاروائی کرتے ہوئے اب ایک چارڈ شیٹ تیار کر لی ہے جو امیش پال حتیقان میں اب پیش کی جائے گی اس وقت کی سب سے بڑی خبر امیش پال حتیقان میں پریاغراج پولیس کل زلہ عدالت میں چارڈ شیٹ داخل کرے گی پولیس نے ایف آئی آر میں نامجد نو آروپیوں اور آنی کے خلاف چارڈ شیٹ تیار کی ہے چوبیس پروری دوہزار تیز پریاغراج میں شوٹ آؤٹ ایک وکیل کا مرڈر دو سرکاری کنر کی ہتیا نو نامجد آروپی دین مہینے کی تفتیش چھے گردار کی کہانی ختم چھے ابھی بھی فران پولیس کی چارڈ شیٹ تیار کوٹ میں داخل کرنے کا انتظار چوبیس پروری کو پریاغراج میں ہوئی امیش پال اور ان کے دو سرکاری کنر کی ہتیا کے ماملے میں پولیس اب چھبیس مائی کو پریاغراج کی زلہ کورڈ میں چارڈ شیٹ تیار کرے گی امیش پال کی ہتیا کے ٹھیک اگلے دن یعنی پچیس پروری کو امیش پال کی پتنی جیہ پال نے اتیق احمد، اشرف احمد، اتیق کے بیٹوں، پتنی، شاہستہ پروین، سابر، ارمان، محمد غلام سمیت انیہ کو آروپی بنایا تھا ایف آئی آر کے نامزد نو آروپیوں اور ان کے خلاف پولیس نے چارڈ شیٹ تیار کر لی ہے پریاغراج میں دن دہاڑے ہوئے سوٹ آؤٹ اور واردات والی جگہ پر لگے سی سی ٹی وی کیمرے سے پولیس کو انویسٹیگیشن کو کافی مدد ملی کیونکہ سی سی ٹی وی میں سبھی حملہ وروں کے چہرے قید ہو گئے تھے اور پولیس نے جیسے جیسے انویسٹیگیشن کو آگے پڑھایا کڑی سے کڑی جورتی چلی گئی پہلے سابر ماتھی جیل اور پھر برے لی جیل کا کنیکشن بھی سامنے آ گیا جس کے بعد اتیق کو ریمانڈ پر لے کر پوچھتا شروع ہوگی گئی 23 اپریل کو پولیس کے ہاتھوں اس وقت بڑی کامیابی لگی جب اس نے اتیق کے شوٹر بیٹے حسد اور رمیش پال ہتیاکانڈ میں اس کے سہیوں کی شوٹر محمد غلام کو انکاؤنٹر میں ڈھیر کر دیا تھا تو 15 اپریل کو تین حملہ وروں نے اتیق اور اس کے بھائی اشرف کو موت کے گھاٹ اتار دیا سوتروں کے مطابق ایسے لوگ جو رمیش پال کی ہتیاکانڈ کی ساجش میں شامل تھے اور شوٹروں کو فراری کے دوران مدد پہنچائے تھے ان لوگوں کے نام چارڈ شیٹ میں ہو سکتے ہیں پولیس سوتروں کے مطابق جن آروپی کی گرفتاری ابھی تک نہیں ہو پائی ہے ان کا چارڈ شیٹ میں رول ڈیفائن ہوگا چارڈ شیٹ فائل ہونے والی ہے لیکن ہم آپ کو بتاتے ہیں کس طرح سے کن کن لوگوں کے خلاف یہ پوری تفتیش آگے بڑھی اور اب پولیس چارڈ شیٹ ان کے خلاف داخل کرنے والی ہے آپ دیکھئے امیش پال مرڈر کیس اور پریاغ راج کا یہ ایسا کیس پوری دنیا کی جس پر نے کہا تھی مکھی سازش کرتا کی طور پر اتیق احمد اور اشرف احمد جو اب اس دنیا میں ہی نہیں ہے لیکن کچھ اور نام جن کے خلاف چارڈ شیٹ داخل ہو رہی ہے بلکل تو یہ ہمارے سوتروں کے حوالے سے خبر ہے کہ امیش پال مرڈر کیس میں جو کل چارڈ شیٹ داخل ہونے والی ہے اس میں کس کس کے نام ہو سکتے ہیں اتیق احمد اشرف احمد اس کے علاوہ اتیق کا بیٹے اور چوتھا نام جو ہے شائستہ پروین کا جو ابھی تک پرار ہے حالانکہ اس پر انام کا بھی اعلان کر دیا گیا ہے لیکن کچھ ایسے شاب شوٹر اتیق گینکے جن میں سابیر کا نام ہے ارمان کا نام ہے اور ان کے خلاف بھی چارڈ شیٹ داخل ہو رہی ہے ساتھ ساتھ محمد غلام کا نام اس چارڈ شیٹ میں داخل ہے بلکل اس کے علاوہ شوٹر میں چوتھا نام ہے گڑڈو مسلم کا جو ابھی تک پکڑ سے دور ہے تو اس میں شوٹرز کا بھی نام ہے اس کے علاوہ اگر ہم بات کریں سازش کرتا کی تو اس میں پہلا نام جو ہے صداقت کا ہے اس کے علاوہ دوسرا نام اخلاق کا ہے تو ایک ایک کر کے ہم آپ کو تمام وہ نام بتا رہے ہیں جن کے نام کل چارڈ شیٹ میں ہو سکتے ہیں اور یہ وہ نام ہے صداقت اخلاق آئیشہ نوری اور اتین آئیشہ نوری ان کی بہن لگاتار فرار چل رہی ہے لیکن امیش پال مرڈر کیس میں ان کی بھی بھومی کا رہی ہے اور اب چارڈ شیٹ میں ان کے خلاف چیزیں پیش کی جائے گی اور اس وقت میرے سہیوگی آمیت سنگھ لکناؤں سے لائیو موجود ہے سیدھے ان کے پاس چلتے ہیں آمیت جو سوتروں کے حوالے سے ہم نام بتا رہے تھے اس میں اتیک احمد کا پورا پریبار موجود ہے اس میں شوٹرز بھی موجود ہیں جن کے نام چارڈ شیٹ میں داخل ہوں گے جو ہمارے سورسز بتا رہے ہیں کہ جو اتیک احمد کا پریبار ہے وہ ساجیس کرتا کے طور پر ہوگا کیونکہ جس طریقے سے لگاتار اس کی پلاننگ کی گئی تھی امیس پال ہتیا کانڈ کی فیس ٹائم پر باتچیت ہوئی تھی اتیک احمد نے ہڑی جھنڈی دی تھی امیس پال کی ہتیا کرنے کی اسرف نے اس کی پلاننگ کی تھی گراؤنڈ جیرو پر سائستہ پروین اسد نے اس کو پورا پلان آؤٹ کیا تھا سابیر، ارمان، گھنٹو مسلم ان کو شامل کیا گیا تھا کہ کس طریقے سے واردات کو انجام دیا جائے گا واردات سے پہلے کس طریقے سے ریکی کی گئی تھی یہ تمام باتیں ہوں گی صداقت کافی امپورٹنٹ شخص ہے جس کی گرفتاری امیس پال سوٹ آؤٹ کے میں انویسٹیگیسن کے دوران سب سے پہلے پریاغ راج پولیس نے کی تھی اور وہ بھی الہاوید یونیورسٹی کے مسلم ہسٹل میں آروپ ہے صداقت پر کی وہ مسلم ہسٹل میں اپنے کمرے میں سوٹروں کے ساتھ میٹنگ کی تھی اسے بھی شازی کے بارے میں معلوم تھا اور صداقت نے بھی بریلی جیل میں جا کے اسرف سے ملقات کی تھی اسرف سے ملقات تمام سوٹرز جو کی واردات میں شامل تھے انہوں نے بریلی جیل میں جا کر امیس پال ہتیا کانڈ سے کچھ دنوں پہلے ملقات کی تھی تو یہ تمام باتیں لکھی ہوں گی اس کے علاوہ جن لوگوں کی ابھی تک گرفتاری نہیں ہوئی جیسے گرفتاری گھڑو مسلم کی نہیں ہوئی ہے گھڑو مسلم کا جو رول ہے اس کا رول ڈیفائن کیا جائے گا کہ کتنا امپورٹنٹ رول تھا امیس پال کے سوٹاؤٹ میں اس چار سیٹ میں ڈسکرائب ہوگا سابیر کی گرفتاری نہیں ہوئی ہے سابیر کا رول ڈسکرائب ہوگا سابیر کتنی امپورٹنٹ ہے امیس پال سوٹاؤٹ میں اس کا رول ڈیفائن ہوگا اس کے علاوہ اس کا جو دوست اتین جس طریقے سے اس نے اسد کا ایٹی ایم لیا تھا اسد کا موبائل اس کے پاس فون تھا لکنوں میں جس کا وہ استعمال کر رہا تھا تو اس نے کس طریقے سے ساجس کرتا کے طور میں شامل ہے ان سب کا رول ڈیفائن ہوگا جائے طور پر کل جب پریاغ راج کے جلا عدالت میں چار سیٹ داخل ہوگی تو ان سب سے پردہ اڑ جائے گا اور اب جبکہ تفتیش ان کے خلاف ہوئی ہے مکمل طریقے سے چار سیٹ لیکن اس بیچ ایک اور بہت اہم اور بڑی خبر آ رہی ہے مافیا عطیق احمد کی بہن آئشہ نوری کی سرندر کی یاچکہ پر اب ریاغ راج کوٹ میں سنوائی ہوگی اور یہ ایک بہت اہم لمحہ ہوگا